اب آپ کے سامنے علامہ حافظ تسیر ایدر صاحب اور ان کے بعد علامہ سید علی رضی زیدی صاحب اور ان کے بعد زاکریہ البیت علم عباس بٹی صاحب اب آپ کے سامنے علامہ حافظ تسیر ایدر صاحب رب عوض بک من حمزات شیعتین وعوض بک ربی این یا حضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الخالق العباد وساتح المحاد ومسیل الوحاد ومحسب النجاد لیسا لعملیت ابتداء ولا لعزلیہ انقضاء والاولو لم يزل والباقی بالعجل وخرت لہو الجباو وحدت لہو الشفا السلاة والسلام علی رسول الفرشی المگی المدنی ابل قاسم محمد سمسلات و سلام علی وسیعہ و وزیرہی و خلیفتِ و ابن عمہی و وارث علمہی و وارث علمہی و وارث زہدہی و وارث تقوتہی و ولد شبیر و شبرہی علی ابن عبی طالب سمسلات و سلام علی صدیقت الطاہرت المطہرہ العالمت الفازلت الناصرہ التقیت النقیت الزکیت المرزیہ محدثت المقدست النورانیت سمابیہ الفاتمہ تو ام ابیہا سیدہ النساء العالمین ملک سلوات سارے حباب صلی اللہ علیہ و محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام العلام بسم رب العلام وقال لہم نبیہم ان آیت ملکہی این یاتیکم التابوت فیہ سکینہ تم ربکم و بقیت میں ما ترک آل موسا و آل حارون تحملہ الملائکہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عَيَدًا مُبِين مِلْكِ سَلْوَاتِ سَارِ اَحْبَابِ تِلَابِ فَرْمَاؤُ اللہم مَا صلی على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اگر زیمت فرمو گئے تھے کہ آجو چلو دو چار جیو کٹھی ہو گئے جو بسم اللہ آجو آجو بسم اللہ میری آجو خیر جائے چلو کوئی گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آجو خیر جائے جو میں تیارا کیا سی وقفہ کروں لیکن فرض کرلو بادشاہ میں چلو کوئی گئے اِنَّ فِرْمَاؤ کی پاینا ہے میں بسم اللہ جس النگر آلا پا تیساب اپڑے انچانے چو اب این نہا ہونے تکو سارے لنگر دیو بات میری عرض نپڑنا جو کوئی مسئلہ نہیں جی میں آہ دے وگر وقفہ کر سلوات پڑھو جی باوازِ بلا اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد وآل جل فرج آل محمد نہائی تحیب واجب الہترام سامین مہدرم عزدارہ نے مظلوم کربلا حاضرین جنت الحسین مالک نے قرآن حکیم میں اپنے ایک چنے ہوئے بندے کا ذکر کیا ہے اپنے ایک چنے ہوئے بندے کا اس بندے کا ذکر کیا ہے جسے بندوں نے نہیں چنا خدا نے بنایا ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں سیدہ سلامت رکھیں بس جتنے ہیں کافی ہیں انشاءاللہ مجلس میں کوشش کروں گا کیونکہ میں نے انتظار بھی کرنا اور میں مکمل بڑھوں گا دنیا کے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں خدا کے چنے ہوئے اور ہوتے ہیں بندوں نے جب اپنے نبی کو پوچھا بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا کہ میری یہ ذمہ داری ہے تم کو جمع کرنا لیکن تمہارا حاکم بنانا میری ذمہ داری نہیں اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ کی ذمہ داری ہے جب تک وہ حکم نہیں کرے گا میں تمہارا حاکم نہیں بناوں گا مالک سے پوچھا مالک یہ جو میری قوم ہے یہ جو میرے قبیلے والے ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کا حاکم کون ہے آوازِ قدرت آئی اے میرا نبی ان کا حاکم میں نے تعلوت کو بنایا ہے تعلوت کو اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو جمع کیا جمع کر کے اعلان کیا اعلان کر کے فرمایا میں نے نہیں اللہ نے تعلوت کو چنا ہے جنابِ تعلوت ظاہری حسیت سے وہ غریب تھے نظر آنے والی جو دنیا کی آنکھ ہے اس لحاظ سے وہ غریب تھے ان کے پاس بڑا کوئی محل نہیں تھا بڑا گھر نہیں تھا کوئی اس وقت کی اسائش نہیں تھی ساری قوم حیران پریشان کہ اللہ کے نبی اگر کوئی چننا تھا کوئی امیر زادہ چنتا کسی کو بنانا تھا کسی رئیس زادے کو بناتا یہ ایک غریب کو بنا دیا ہے اس میں ایسا کیا کمال ہے جو اللہ نے تعلوت کو چنا ہے اللہ کے نبی نے کہا چنا اللہ نے ہے نشانیاں بھی وہ بتائے گا مالک اس کی کوئی نشانی ہے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے اسے میں نے چنا ہے جب یہ میدان جنگ میں جائے گا کبھی پشت کر کے بھاگے گا نہیں ہوئے ہوئے جب یہ میدان جنگ میں جائے گا کبھی پشت کر کے بھاگے گا نہیں مضبوط قدم رکھے گا جنگ میں لڑتا رہے گا اسے میں نے قوت عطا کی ہے کہ یہ میدان سے فرار نہیں کرے گا یہ میدان کا جرار ہے کیونکہ اسے میں نے چنا ہے ٹھیک ہے اس کی بہادری مان لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نشانی ہے اللہ کے چنے ہوئے کی کہا اس کی ایک اور بڑی نشانی ہے وہ جو تمہارے پاس تابوت تھا نا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں وہ جو تم سے چھین لیا گیا ہے جب یہ تعلوت آئے گا پیچھے پیچھے تعلوت ہوگا آگے آگے فرشتے تابوت کو اٹھا کے چل رہے ہوں گے آگے آگے فرشتے اس تابوت کو لے کے چل رہے ہوں گے اور چودہ صدیوں کا اقدا بابا جی کشا ہونے لگا ہے یہ بندے جو شیعوں پہ اتراز کرتے ہیں اور کہتے تابوت بنانا بدت ہے وہ کا مقلوس سمجھ نہیں آتی اگر تابوت بنانا بدت ہوتا اللہ اسے نازل نہ کرتا فرشتے اٹھاتے نہ مالک آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو سلامت رکھیں سیدہ سلامت رکھیں اگر تابوت بنانا بدت ہوتا کبھی بھی اللہ اسے نازل نہ کرتا فرشتے اسے اٹھاتے نہ نازل کرنا تابوت اللہ کی سنت یعنی تابوت تیار کروانا اللہ کی سنت ہے اٹھانا فرشتوں کی سنت اٹھانا فرشتوں کی سنت اب دیکھنا یہ ہے یہ جو تابوت تھا اس میں تھا کیا اس تابوت میں باوہ جی کیا تھا اس تابوت میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اس میں کیا ہے اس میں ترکہ ہے یعنی چھوڑا ہوا ہے آل موسیٰ کا آل حارون کا تفسیر میں دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے اس میں تھا کیا جناب موسیٰ کی پیراہن کمیز جناب حارون کی پیراہن جناب موسیٰ کا اسہ تورات کی لکھی ہوئی لوہیں اللہ کی طرف سے جو تورات آئی تھی اس کے چند حصے اس میں تھے کمال کی بات اگلی ہے اور کیا تھا اس تابوت میں اور تھی جناب موسیٰ کی نالائن جناب موسیٰ کی جوتیاں بھی اسی تابوت میں تورات اللہ کی کتاب ہے کسی بندے کی نہیں جہاں اللہ کی کتاب وہاں نبی کی جوتیاں تورات یہودیوں کے لیے اتنی محتبر ہے جتنی آپ کے اور میرے کیلئے قرآن محتبر ہے اور جب موسیٰ نبی کی جوتی وہاں آ سکتی ہے جہاں اللہ کی کتاب ہو تمہارا محمد کی جوتی کے بارے میں کیا خیال ہے اے دری موسیٰ وہ ہے جس کو نبوت ملی ہے محمد کی نالائن کا صدقہ موسیٰ کو نبوت ملی ہے محمد کی نالائن کا صدقہ اللہ نے نبی کو موسیٰ نبی کو نبی بنایا ہے محمد کی نالائن کا صدقہ اگر موسیٰ کی نالائن وہاں آ سکتی ہے جہاں اللہ کی کتاب ہو ایک اور نبی کا جکر کرتا ہوں ایک اور نبی ہے بطول زیادہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کتاب اللہ اللہ نے اس پہ بھی کتاب نازل کی ہے نام عیسیٰ ہے نام عیسیٰ ہے عیسیٰ کو بھی نبوت ملی ہے محمد کی نالائن کا صدقہ عیسیٰ کو نبوت ملی محمد کی نالائن کا صدقہ عیسیٰ کو نبوت موسیٰ کو نبوت محمد کی نالائن کا صدقہ ملی ہے یہ جو تابوت آیا تھا بابا جی یہ فرشتے جو لائے تھے کہاں سے آیا تھا جب فرشتے لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آسمانوں سے ہی آیا ہے نا آسمانوں سے آیا ہے فرشتوں نے جو اٹھایا ہوا ہے فرشتے آسمان سے لے کے آیا ہے یعنی اس تابوت کی طاقت یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے آیا ہے اور اس میں ہے موسیٰ کی نالائن موسیٰ کی نالائن یعنی آسمان پہ موسیٰ کی نالائن آسمان پہ دوسرے نبی جو اس کا میں نے ذکر کیا ہے بطول ازادہ ہے بطول کا بیٹا ہے اللہ کی نشانی ہے اللہ کی نشانی ایک سلوات پڑھیں بابا عزباللہ بسم اللہ سرکار ایک اور سلوات پڑھیں بابا عزباللہ بسم اللہ سرکار دعا فرمائیے گا موسیٰ کو نبوت ملی ہے محمد کی جوتی کا صدقہ عیسیٰ نبی نبی بنا ہے محمد کی نالائن کا صدقہ محمد کی نالائن کا صدقہ موسیٰ کی نالائن کہاں ہے آسمان پہ اللہ کا نبی جو عیسیٰ ہے اس نے ترقی کرنا شروع کر دی نیدی صاحب کی بلا اللہ کے نبی عیسیٰ نے ترقی کرنا شروع کر دی زمین سے خلا میں زمین سے ہوا میں ہوا سے خلا میں خلا سے جب مخفوف میں جب مخفوف سے پہلے آسمان میں دوسرے آسمان میں تیسرے آسمان پہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ عیسیٰ اور جس کا دم مشہور ہے نا سنا ہوگا دم عیسیٰ اور جس کا دم مشہور ہے چوتھے آسمان پہ جا کے عیسیٰ نبی کی بس ہو گئی انتہا ہو گئی عیسیٰ نبی کی چوتھے آسمان پہ چوتھے آسمان سے اوپر عیسیٰ نبی نہیں جا سکے موسیٰ کی نالین آسمان پہ عیسیٰ نبی چوتھے سے پانچویں پہ نہیں جا سکا خدا کی قسم کیا کہنے اس ذات کے اور جس کی نالین عرش کے اوپر ہے ہوئے 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 کیا کہنے اس ذات کے جس کی نالین عرش کے اوپر ہے ذمہ داری سے کہنے لگاؤں جہاں پہ مکان ختم زمان ختم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کرسی جہاں پہ مکان کی انتہا ہوتی ہے محمد مصطفیٰ کی نالین کی بلندی دیکھئے جہاں پہ مکان کی انتہا اسے کہتے ہیں کرسی جہاں پہ لا مکانی شروع ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں عرش اور عرش سے اوپر ہے محمد کی نالین عرش سے اوپر ہے محمد کی نالین عرش سے اوپر ہے عرش نیچے ہے نالین مصطفیٰ عرش کے اوپر ہے یعنی محمد کی نالین کی عزت عرشِ الہی سے زیادہ ہے محمد کی نالین اچھا جوتی پہنتے کہاں پاؤں میں پاؤں میں پہنتے ہیں ہر کوئی پاؤں میں پہنتا ہے پاؤں میں پہنی جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتی سے پاؤں افضل جوتی سے پاؤں افضل اوپر والا درجہ ہے نا اچھا پاؤں سے اوپر والا درجہ ہے پنڈلی پنڈلی سے اوپر والا درجہ ہے ران رام سے اوپر والا درجہ ہے شکم شکم سے اوپر والا درجہ ہے سینہ سینے سے اوپر والا درجہ ہے کندے خدا کی قسم آپ ادھر گل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو میں مراج کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں محمد کی نالین وہ ہے جو عرش کے اوپر ہے عرش کے اوپر ہے عرش سے نو درجے اوپر ہے محمد کے کندے اور جس محمد کی نالین عرش سے اوپر ہو اور عرش سے لا مکانی شروع ہو جاتی ہے اور جس کی نالین لا مکانی پہ ملتی ہو ذرا اس حسدی کا حساب لگاؤ جس کے خدم محمد کے دوش پہ تھے اوے 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 مالک آپ کو سلامت رکھے نالین مصطفیٰ ہے عرش پہ عرش سے آگے ہے لا مکانی لا مکانی سے آگے کسی کو بابا جی پتا ہی نہیں کیا ہے لا مکانی سے محمد کی نالین کی ابتدا ہے اس حسدی کے کیا کہنے جس کے قدم محمد کے دوش پہ ہیں ان حسدیوں کی بلندی کوئی بندہ بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ عرش سے کتنے بلند ہیں لا مکانی سے آگے کا تو کوئی فگر ہی نہیں ہے نا کہ بتائے کوئی لا مکانی سے آگے کیا ہے لا مکانی پہ ہے محمد کی نالین نالین سے آٹھ درجے اوپر وہ ہے جو محمد کے دوش پہ سوار ہے اچھا چلو بلکل آسان کر دیتا ہوں میں نے ایک گھر کے دو بچے دیکھے ہیں جو محمد کے دوش پہ سوار تھے پہلے بچے سوار تھے پھر انہی کندوں پہ ان بچوں کا باپ سوار ہوا پہلے بچے سوار ہوئے اچھا چلو تھوڑی اسی ہر بچے بچے کوشیوں کا جو بچہ ہے نا اس کو یہ واقعہ آتا ہے لیکن جس انگل سے میں پیش کروں گا یقیناً دعائیں دو گے مالک کی قسم اے عید کا دن ہے شہزادوں نے کہا کہ ہماری سواری کائنات کے سلطان نے کیا فرمایا جیسی تمہاری سواری ہے کائنات میں کسی کی ایسی سواری نہیں ہے کسی کی سواری ایسی نہیں ہے کائنات میں کسی کی سواری ایسی نہیں جیسی تمہاری سواری ہے سوار ہو گئے چند قدم محمد چلے چند قدم جو چلے نا تو چند قدم چلنے کے بعد دونوں شہزادوں نے کہا سواری کی مہارے ہوتی ہیں ہماری سواری کی مہارے کا ہے ایک ظلف حسن کے ہاتھ میں ایک حسین کے ہاتھ میں ایک حسن کے ہاتھ میں ایک حسین کے ہاتھ میں دونوں شہزادے اچھا سواری پہ کنٹرول ہوتا ہے سوار کا سواری پہ مرضی ہوتی ہے سوار کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ نا اب آپ کی مرضی ہوتی ہے دائیں لے چلو یا بائیں لے چلو اس سواری کا ایک سوار نہیں دو ہے حسن کہتے ہیں نانا دائیں چلو حسین کہتے ہیں نانا بائیں چلو حسن کہتے ہیں نانا دائیں چلو حسین کہتے ہیں نانا دائیں چلو حسین کہتے ہیں نانا بائیں چلو دائیں بائیں حسن کہتے ہیں نانا ادھر محمد ادھر مر جاتے حسین کہتے ہیں نانا ادھر محمد ادھر مر جاتے حسن کہتے ہیں ادھر 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 خدا کی قسم ستر دفعہ بڑے شہزادے نے محمد کو دائیں موڑا ہے ستر دفعہ روایت کہتی ہے چھوٹے شہزادے نے محمد کو دائیں موڑا ہے کائنات کے سلطان کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اپنے مالک سے پوچھنا چاہتے ہیں میرا مولا یہ تیرے شہزادے ہیں تیرے نوا سے ہیں میرا مالک اتنا پیار ہے ان سے مالک ذرا رکھ کے دونوں شہزادوں سے پوچھتو لو دونوں بھائی آپس میں مشورہ کر لو کہ محمد نے جانا کدھر ہے دونوں بھائی ذرا رکھ کے فیصلہ کر لو محمد نے جانا کدھر ہے میرے مالک کی آواز ای تاثیر ہے ہزیان بکنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے تو نہیں جانتا میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا میں وہ کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں جو وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں اور تاثیر ہے در تو نے میری عزت کے بارے میں قرآن میں آیات پڑھی جی میرا مالک پڑھی لیکن میں سمجھ نہیں رہا میرا مالک آپ کس کی بات کر رہے ہیں فرماتے ہیں میرے محمد کے چہرے کے جنبش کے بارے میں تو نے قرآن میں آیت پڑھی ہے جی میرا مالک میں نے پڑھی ہے سورہ بکرہ کے اندر یہ تاثیر ہے در کون سی اے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک میرا مالک آپ کے چہرے کی جنبش کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اے محمد جدر تو ہوگا ادھر قبلہ مڑے گا محمد تجھے مڑنے کی ضرورت نہیں جدر تو ہوگا ادھر میرا قبلہ مڑ جائے گا اور محمد جدر تو مڑے گا صرف تو نہیں مڑے گا پیچھے پیچھے میری رضائیں مڑ جائیں گی حیدری یعنی محمد اب میں ایک لمحے کے لیے میرا ساتھ دو میں جس جگہ پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ذات وحدت کی قسم اب دیکھنا یہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے کوئی روایت نہیں کہ کوئی بندہ اس پہ اتراز کرے اور چھکرا دے قرآن کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا اللہ کہہ رہے محمد کا چہرہ جدر پھرتا ہے جدر محمد روح کرے جدر محمد روح کرے ادھر میری مرضیاں پھر جاتی ہیں جدر 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 محمد کا چہرہ ہو ادھر میری مرضیاں پھر جاتی ہیں میرے ساتھ ہونا سارے ذات وحدت کی قسم اگر محمد دائیں مو کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی مرضیاں دائیں ہوتی ہیں محمد اگر بائیں مو کرے اللہ کی مرضیاں بائیں ہوتی ہیں ستر دفعہ چھو بڑے شہدادے نے دائیں موڑا ہے چھوٹے شہدادے نے ستر دفعہ دائیں موڑا ہے سلطان العلماء کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کائنات میں کسی شہنشاہ کے بھی بچے ہونا وہ بڑے سے بڑی چیز وہ سونے کی گولیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ علی کے بچوں کی عزت دیکھو ایک کہتے ہیں نانا ادھر مو کرو دوسرا کہتے ہیں نانا ادھر مو کرو اللہ قرآن میں کہہ رہا محمد جدردو ادھر میری مرضیاں سلطان العلماء فرماتے ہیں یہ محمد کے نواز ہے اتنی عزت کے مالک ہے کائنات میں شہنشاہوں کے بچے سونے کی گولیوں سے کھیلتے ہیں علی کے بچے اللہ کی مرضیوں سے کھیلتے ہیں اوے 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 یا علی کے بچے اللہ کی مرضیوں سے کھیلتے ہیں علی کے بچے اللہ کی مرضیوں سے کھیلتے ہیں بس ایک جملہ مصیبت کا خدا کی قسم کائنات میں علی جیسا امیر کوئی نہیں لیکن میرے مالک کا سلام جب پڑھتے ہیں میرے مولا نے زیارت کے اندر جملے ہیں سلام علیک یا اول المظلوم کائنات کے پہلے مظلوم تجھ پہ ہمارا سلام ہو میں اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے اپنے مالک سے میں عرض کروں گا میرا مالک آپ بے شک اول مظلوم ہے لیکن میرا مولا تیری غربت سے زیادہ تیرے بیٹے حسین کی غربت ہے مالک آپ بے شک مظلوم ہیں آپ کی مظلومیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن مولا جتنا غریب تیرا بیٹا حسین ہے نا یقینا آپ بھی اشتیاء میں ہوں گے کہ کونسی ایسی مظلومیت ہے تو میں عرض کر دوں خدا کی قسم علی جتنا بھی غریب ہے نا علی کی زندگی میں کسی نے علی کی بیٹیوں کو تمہچے نہیں مارے عجروں کو میں نہیں زہرہ علی جتنے بھی غریب ہے نا علی کی زندگی میں علی کی بیہنوں کو کسی نے قید نہیں کیا علی کی بیہنوں کو کسی نے قید نہیں کیا یہ کائنات کا وہ غریب ہے دیکھ رہا تھا شمر ملاؤن بیٹی پہ ظلم کر رہا تھا حسین کا زبا ہونا تھا کہ مسلمانوں نے حسین کی بہنوں کو قید کر لیا کائنات میں سب سے بڑی مظلومہ ہے سرکار ام المسائب بی بی یہ دن کیوں چونکہ مخدومہ کے ہیں ہر کوئی اندربار پڑتا ہے یا بازار پڑتا ہے زیادی صاحب اجازت دیں بس ایک جملہ اور آپ کے حوالے ممبر اور دعا بھی کیجئے گا یہ کائنات کی وہ مظلومہ ہے روایت کہتی ہے کہ کربلا سے لے کے شام تک اتنا جاگی ہے علی کی بیٹی جب مدینے میں آئی نا ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھے تڑپ کے کہتی ہے ماں میں تیری وہ مظلومہ بیٹی ہوں جسے میری نانے کی امت نے بڑا جگایا ہے عجروں کو میں نظہرہ چھاسٹھ راتوں کی جاگی ہوئی میری مخدومہ چھاسٹھ راتوں کا سفر تھا کربلا سے لے کے شام تک جو روایت دہدی صاحب قبلہ میں نے پڑھی ہے گیارہ محرم سے سولہ ربی الول کے دن پہنچے ہیں شام یہ چھاسٹھ راتیں بنتی ہیں جب یہ کاروان چلتا ہوایا نا موسل شہر کے باہر موسل کے باہر جب پہنچا چالیس راتیں گزر چکی تھی موسل کے باہر جب پہنچے نا تو میری مخدومہ کو ایک جگہ پہ کائنات کا غریب مولا سجاد اپنی مغربین کی نماز کے جو قنوط پڑھتے تھے نا میرا مولا وہ چند ملعونوں کا نام لے کے لانت کرتے تھے ان میں سے ایک نام حارس بن نوفل کا ہے خدا اس پہ لانت کرے میرا مولا سجاد جب بھی مغربین کی قنوط پڑھتے اس حارس بن نوفل ملعون کا نام لے کے اس پہ لانت کرتے اس نے ظلم اتنے کیے تھے جب قیدی کر کے غریبوں کے کاروان کو لے کے جانے لگے نا شمر ملعون نے کہا ابن نوفل تیری کوئی ڈیوٹی نہیں رستے میں کوئی تیرا کام نہیں کہا پھر میں کیا کروں گا کہا وہ بہتر کی جو ماتمدار ہے نا تیری ڈیوٹی صرف اتنی ہے اس سفر میں کوئی جتنا مرضی سوئے یہ بہتر کی ماتمدار سونے نہ پائے خدا کی قسم بس روایت خدم کرنے لگو موسل شہر کے بار جب یہ کاروان پہنچا نا جب یہ کاروان پہنچا ایک کھجور کا سہارا لے کے میری مخدومہ بیٹھ گئی تھنڈی چھاؤں تھی چالیس راتوں کی جاگیوی تھی مخدومہ کی آنکھ لگ گئی مخدومہ کی جو آنکھ لگی نا جب شمر ملعونی سے حکم دے رہا تھا نا تب ماسومہ نے جناب سکینہ نے سنا تھا اور پھوپی سے کہا پھوپی میں حسین کی بیٹی تیری منت کرتی ہوں سارے رستے کوئی سو جائے پھوپی اماں تو نہ سونا فرماتے ہیں میں نے سو کے کیا کرنا ہے کوئی رات اکبر کا نوحہ پڑتے گزر جائے گی کوئی عباس کا نوحہ کوئی تیرے بابے کا نوحہ پڑتے رات گزر جائے گی میں نے سو کے کیا کرنا ہے خدا کی قسم روایت کیا تھی ایک لمحہ آیا جب میری مخدومہ اس خجور کا سہارہ لے کے میری پاک مخدومہ تھوڑی دیر آرام کرنے لگی نا مخدومہ کی آنکھ لگ گئی جیسے میری مخدومہ کی آنکھ لگی نا ایک ملون نے دیکھا ابن نوفل ملون جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا کہتا تجھے پتا نہیں ہے وہ دیکھ بہتر کی ماتمدار آرام کر رہی ہے اور تو بیٹھا ہوا ہے خدا کی قسم اس ملون نے اسے کہا اب اللہ جانے اس نے گھوڑے کی کوج سے کوئی چیز نکالی یہ دوڑنے لگا اس طرف جہاں مخدومہ بیٹھی ہوئی تھی یہ مخدومہ کی طرف بڑھا جناب سکینہ نے دیکھا جلدی سے چلنے لگی کہ میں اس کے پہنچنے سے پہلے اپنی پھپی کو اٹھا دوں تاکہ یہ ملون جا کے ظلم نہ کرے اب یہ تھی چار سال کی معصومہ بچی اور یہ تھا ایک مرد ملون یہ دوڑتا ہوا معصومہ سے پہلے پہنچ گیا خدا کی قسم اللہ جانے اس کے ہاتھ میں جو شائع تھی اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا پھر ہاتھ کو لے کے نیچے آیا خدا کی قسم آیت قرآن تڑپ کے زمین پہ گری خون کا فوارہ نکلا ذات وحدت کی قسم جو رسیاں پہنی ہوئی تھی علماء فرماتے وہ رسیاں ٹوٹ گئیں مخدومہ کے ہاتھوں کی رسیاں جو ٹوٹی میری مخدومہ کے یہ جو رخصاروں سے خون نکرنا تھا اپنے ہاتھوں کا جام بنایا جام بنا کے میری مخدومہ نے ایسے رخصار کیے جب یہ جام بھر گیا میری مخدومہ چلنے لگی چلتی چلتی میری مخدومہ ادھر آئی جہاں عباس کا سر تھا عباس کی طرف مخاطب ہو کے ایک خون اچھال کے عباس کی طرف تڑپ کے کہتی عباس یہ اس زینب کا خون ہے اور جو تیرے سہارے پہ مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئی علالانت اللہ علالقوم الظالمین وسیعالم الذین الظالم ویم